ڈی پیو بہاول نگر نے کرپشن نا اہلی اور اختیارہ سے تجابوس کرنے پر آٹھ افسران اور ملاسمین کو ڈسمس کر دیا ہمارے بیورو چیف محمد یاسی رنچن کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد زفر گزدار کا پولیس لائن میں اردر روم قائنے کا درگر روم کے دوران ڈی پیو نے زیراہزا کے اٹھائیس پولیس افتران اور رہتگاران کے شوہ کاؤز مویسز اور مہتمانہ انکوائیریز کی سماعت کی آٹھ افسرار اور ملاسمی کو ملاسمت سے برطرک کر دیا ایسا ہے مظافر اقبال صاحب کا ایسے جو سٹی حالنعباد کو نا اہلی مست کنڈاکٹ کر اپ جنر پرائز میں وقت برتنے پر ڈسمس کیا گیا ایج سی مختیار احمد انچارج بخشی خانہ منچن آباد تین ملاسمان کانسٹیبل محمد ریاس کانسٹیبل محمد ارپان اور کانسٹیبل محمد یاکوب کو بخشی خانہ میں ملزیمان کی حفاظت اور نگہ داشت میں وفلت برتنے پر ڈسمس کیا گیا کانسٹیبل اشفاق احمد کو فورٹ آباس میں خاتون کی قابلی اعتراض ویڈیو بنانے پر ڈسمس کیا گیا بھوکا بطن پر تینات ملاسمان کانسٹیبل آمیر مقبول اور کانسٹیبل امنان اقبال سے ہیروین برامت ہونے پر محکمانہ انکوائیری کے پر ڈسمس کیا گیا سات افسران اور ملاسمان کو بندی سالانہ انکویمنٹ کی سزا دی گئی چار افسران اور ملاسمان کو زبطی سرویس کی سزا دی گئی ایک افسر کو تنخواہ کے درزے میں کی سزا دی گئی تین افسران اور ملاسمان کو سنشور کی سزا دی گئی تین افسران اور ملاسمان کو بولنگ اور دو ملاسمین کے جواب تسلی بخش پائے جانے پر شوکوز نوٹس فائل بھی کیے گئے جس طرح اچھی کارکردگی پر پولیس افسران اور رہلکاران کو نفتی نام تاریفی اصناد دی جاتی ہیں اسی طرح ڈیوٹی کے دوران غفلت اور لاپرواہی پر سزائیں بھی دی جاتی ہیں ڈی پیو محمد زفر گزار پولیس کی کارکردگی میں بہتری اور تھانا کلچر میں تبدیلی کے لیے سزا اور جزا کے عمل کو جاری رکھنا ضروری ہے ڈی پیو کسی بھی پولیس افسر کو اختیارات سے تجاوز کرنے کی ہر کسی اجازت نہیں دی چاہے گی انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ بڑھنے والے پولیس افسران اور رہلکاروں کا احتساب ہونا بہت ضروری ہے